بھگوان سنکر نے کہا سنو بربدھاتا اور سنو وشنو کوئی بڑا نہیں ہے بڑا تو صرف میں ہی ہوں باقی جو میرا ہو جاتا ہے میں کرپا کرتا ہوں اس کے اوپر تو میں اس کو بڑا بنا دیتا ہوں باقی بڑا تو میں ہی ہوں جو بھی تھوڑے بہت بڑے دکھ رہے ہیں دنیا میں یہ سب میرے بنائے ہوئے ہیں یہ سب مینتے بنائے ہیں جو میرے جتنے نزدیک آ جاتے ہیں جو میری جتنی زیادہ اپاسنا کرنے لگ جاتے ہیں جو جتنے زیادہ میری بھکتی میں لگ جاتے ہیں بھگوان شب کہہ رہے ہیں ان کی بھکتی کے انروپ میں ان کو بڑا ان کی بھکتی کے انروپ میں ان کو بڑا بناتا ہوں یہ سنسار میں پانچ کام میں ہی کر رہا ہوں بیدھاتا اور وشنوں کون کون سے سنسار کی رچنا بھی میں ہی کر رہا ہوں تم دونوں نہیں بنے اس کے پہلے ہی سنسار بننا شروع ہو گیا ہے اولو شنکر بھگوان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنسار کو بنانے والے برمہ بھی نہیں ہے سنسار کو بنانے والے وشنوں بھی نہیں ہے سنسار کو بنانے والے تو شیب ہیں کئی ماتائیں ماتاؤں کے دماغ میں ایسا ابھیمان بھر دیا بھاسن کرنے والوں نے ناری نہیں ہوتی تو نر کا جنم کہاں سے ہوتا جبکہ کتھائے کہہ رہی ہے کہ ناری نہیں تھی اس کے پہلے ہی نر پیدا ہو گئے مریچی اتری انگیرسو پلستہ پلہا کرتو بھرگر وسشت دکشس دسمس استطر ناردہا یہ دس برمانس پتر ہے مہاراج یہ بینہ استری کے پیدا ہوئے ہیں ان کو کسی ماں کے گرب میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے یہ سنکلب سے ہی پیدا ہوئے ہیں تو کوئی یہ کہے کہ ہمارے بینہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہمارے بینہ یہ کام نہیں ہو سکتا یہ سب باتیں تتہین ہیں سرپ ایک بات ہی پرامانک ہے ایشر کے بینہ بھگوان کے بینہ برم کے بینہ پرماتما جس کو ہم جو بھی کہہ دیں اس کے بینہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہمارے بینہ